اسلام علیکم فرینڈز اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ہے جیسے ہوں گے سیریس کے جائکے میں آپ لوگوں کا بہت 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 ویلکم ہے تو آج ہمارے جائکے میں دیکھیں میں لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے چکن سنیک افتار آئیڈیا بھی کہہ لیں تو یہاں پر چکن کانڈی اور ہم ہم تھریٹ چکن بنانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کی ریسپ میں اپنے شیر کرتی ہوں تو چلیے پڑھا پڑھ سے تو یہاں پر ہم نے دیکھیں چکن لیا ہے یہ چکن ہم نے بولنس لیا ہے تو اس کے اس طرح سے ہمیں اسکوائر سے پیسٹ کر لینے اور بہتر ہو تو اگر آپ کو برابر کے لیے لیں یہاں پر ہر ادھنیا اور ہم نے ہری مرچ لیا ہے اب دیکھیں اس طرح کے ہم نے چکن اس میں جو ہے یہ فنگر ٹائپس کے جو ہے لمبے لمبے اس کو بھی اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے پہلے ہم نے اسکوائر سے میں چھے ٹکڑے لیا ہے چکن کے اور پھر یہ فنگر چکن ہم نے کٹ کر لیا ہے لمبے لمبے سٹیپ کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم دونوں چکن مطلب دونوں کٹنگ کی چکن کو ایک ہی میں ہم ایرینیٹ کریں گے تو ہم نے ادھرک لسن کا پیش ڈال دیا ہے جو ہر ادھنیا اور ہری میرچ ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس کو بھی ہم نے پیش لیا اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ہمارے پاس ادھرک لسن کا پیش تھا اگر تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو پیشنا ہے تو آپ دھنیا اور میرچ میں ہی ملا کر پیش سکتے ہیں اسے اب اس میں دیکھیں کٹی بھی لال میرچ ہم نے لے لیا ہے چلی فلیکس اور یہاں پر ہم نے دیکھیں جیرہ پورڈر لے لیا ہے اب یہ گرم مسالہ پورڈر ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں شامل کر دیا دیکھیں دیکھیں تھوڑے سے ہم نے یہ تیکھی والے لال میرچ بھی لے لیے یہ نیمبو گرس چلا گیا ایک نیمبو گرس چھوڑ کے ہم نے لے لیا پورا ایک نیمبو گرس اس میں چلا گیا ہے اب تھوڑا سا اس میں ہم کسمی لی لال میرچ بھی شامل کریں گے اور آپ نمک شامل کریں گے اس میں تو یہ ہم نے جہے اتنے ہی مسالہ اس میں جائے گا اس کے لئے اور کچھ نہیں تو اسے ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے آپ ایک دہر گھنٹا دو گھنٹا جتنا بھی جہے آپ کے پاس وقت ہو اتنے دیل کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں تو دیکھیں دو گھنٹے کے لیے ہم نے اسے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا اب اس میں ہم کریم نیٹ کریں گے تو یہ جہے ہمول فریز کریم ہے تو یہاں پر ہم نے اس میں کریم سامل کر دیا ہے دیکھیں چکن میں تو تین چار چمچ آپ کریم شامل کر دیں اس میں اب کریم ڈال کر کے ہم اسے اچھی طرح سے نکس کر لیں گے ایسے ہم اچھی طرح سے اس کریم کو دیکھیں چکن میں ملا لیں گے چلا کر اب یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ اسکیور پر لیے ہوئے ہیں اس طرح کی سکیور آپ کو گروسری ساپ پہ مل جائیں گے بیکریز پہ بھی مل جاتے ہیں تو ہم نے اس کو جو ہے یہ پیس جو ہمارے جو ہم نے لیے ہوئے تھے تو دیکھیں جو اسکوائر سیپ والے جو پیس تھے ان پیسوں کو ہمیں سکیور میں لگانا ہے ہم نے فنگر کٹنگ والے اور اسکوائر والے دونوں کو ایک ساتھ ہی میرینیٹ کیا ہے تو دونوں ہی چکن اس میں ہیں تو آپ اس میں سے جو اسکوائر سیپ والے جو آپ نے کٹ کی ہے تو اسے آپ اسکوائر میں لگائیں اس طرح سے تو دو پیس ہم نے اس میں دیکھے لگائے اب اس میں ایک پیس اور آئے گا تو یہ دیکھیں تین پیس لگا دیئے ہیں ہم نے تو اس طرح سے اسکوائر میں آپ جو ہے پیس لگا لیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ سب اسکیور میں لگا لیے ہیں پیس سارے نہیں مطلب جو ہم نے اسکوائر سے پہلے کٹنگ کر کے رکھے تھے ان کو ہم نے اسکوائر میں لگائے ہیں فنگر والے ابھی میرے پڑے میں ہیں بال میں تو یہ انڈے دو انڈے ہم نے اچھی طرح سے فیٹ کے لے لیے ہیں اب اس کے اوپر ہم انڈا کوٹ کریں گے دیکھیں تو اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے ہندے کو کوٹ کریں گے اب یہ جو ہے ہم بریڈ کرمز میں لپیٹیں گے اس طرح سے اس کو گھر میں جو بریڈ آتی ہوں گی گھر کی بریڈ رکھی رہتی ہیں آپ وہ جو ہے ایکسرا بھی بچ جاتی ہیں اکثر کر کے سائٹ کی بھی بچتی ہیں جب ہم اس لئے وغیرہ کچھ بناتی ہیں تو آپ ان کو رکھ لیں سٹور کر لیں اور اس طرح سے کرم بنا لیں تو اس کے اوپر ہم نے دیکھے یہ بریڈ کرمز کو اچھی طرح سے جو ہے سب لپیٹ دیا ہوئے تو ہم اس کو آپ جو ہے کسی جو ہے چمچ کی مدد سے یا نائف کی مدد سے اس طرح سے ہلکے ہلکے بیٹ لیں یعنی کی بیٹ کر لیں تو آپ دیکھ رہے اس طرح سے آپ جو ہے اسے اچھی طرح سے شیف دینا ہے اسے اسے چاروں طرف سے اسے شیف دینا ہے اس طرح سے یہ پیس بلکل بھی نہیں لگے اس طرح سے شیف دینا جیسے آئسکریم جیسا ہوتا ہے اس طرح سے شیف دینا ہے آپ کو تو یہاں پر اس طرح سے دبا دبا کر ہم بریڈ کرمز میں اس کو اس طرح سے شیف دیدیں گے دیکھئے تو اس کے اوپر ایک بار فیر سے دیکھیجئے ہم انڈے کو کوٹ کریں گے تو دو بار اس طرح سے ہم انڈے کو کوٹ کریں گے دو بار ہم بریڈ کرمز اس کے اوپر دیکھیں لپیٹیں گے اچھی طرح سے انڈے کو پوٹ کر لیں اس پر اور پھر اس کو برد کرم جو اس کے اوپر ڈال کر کے اس کو اچھی طرح سے اسی طرح سے جیسے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ کو اسی طرح سے سیم پروسس کرنا ہے یہ اس طرح سے ہماری چکن کانڈی بن کے تیار ہوتی ہے یہ ہماری چکن کانڈی دیکھیں یہ اس طرح سے بن گئی ہے تو ہم نے اسے ساری بنا لی دیکھیں اتنی بنا لی مطلب اور اسے ہم چاہیں تو فریز میں پھر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے یا آپ نے اس طرح سے مطلب ٹائ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن پہلے اس طرح سے بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں بیک میں ڈال کر کے تو یہاں پر دل گرم ہو رہا تھا ہم نے اس میں جو ہے پھرائی کر لیا ایسے ڈال کے دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ کلر آ چکا ہے اس طرح کا کلر آنا چاہیے اب یہ ہم کانڈی نکال لیں گے باہر دیکھیں یہ دیکھیں بڑی آسی کانڈی ہماری پھرائی ہو چکی ہے تو اسی طرح سے ہم ساری کانڈی پھرائی کر لیں گے دیکھیں تھیل میں اور یہ کھانے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ اسے ہری چٹنے کے ساتھ سرف کریں گرم گرم بہت سب کو پسند آئے گی سب بہت تاریف کریں گے آپ کی یہ چکن کانڈی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی تار میں اس طرح سے یہ چکن کانڈی بنائیں سرف کریں یا سٹارٹر میں بنائیں پارٹی وغیرہ ہو تو اس طرح سے سٹارٹر میں بنائیں جو سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیے اب ہم دوسرا اپنا اس طرح تیار کرتے تو یہاں پر ہم نے جو ہے اب تریٹ چکن بنانا شروع کر دیا ہے تو اس کے لئے جو سموسا پٹی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سموسا پٹی کو اس طرح سے بارک بارک آپ کٹ لے اور اس کو دیکھیں ہم نے بارک بارک کٹ کر لی ہے اب یہ بارک بارک کٹ کرنے کے بعد اس کو آپ اس طرح سے الگ الگ جہے کھول لیں تو یہاں پر ہم نے سموسا پٹی لی تھی کم سے کم پندرہ سے سولہ پٹی لی تھی تو اتنی پٹی ہماری چکن کے لیے اتنی ٹھیک رہیں گی تو اسے آپ الگ اس طرح سے کر لیں اب یہ جو چکن ہم نے جو ہے فنگر سٹیپ میں کٹا تھا لنبائی میں جو کٹ کیا تھا تو اس کو اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے اس طرح سے رکھیں اس کو لپیٹیں تو اس کو اس طرح سے لپیٹیں پورا چکن اس سے کور ہو جانا چاہیے سٹیپ سے یہ ہمارا تھریٹ ہے دیکھیں یہ تھریٹ سے ہم نے چکن سمجھ دیجئے تھریٹ سے لپیٹ دیا اس لئے اس کا نام تھریٹ چکن رکھا ہوا ہے اور یہ چکن یقین مانگئے کھانے میں بہت ہی دیسٹی لگتا ہے باہر سے جو کرسپی اور اندر سے سوفٹ جوسی جب آپ اس کو سرپ کریں گے جب لوگ کھائیں گے تو آپ کی بہت تاریفیں ہوں گی یہ چکن لا جواب لگتا ہے آپ سٹارٹر میں دیں اسے آپ افتاری میں بھی آپ دیں اپنے گیس کو اس طرح سے بنا کر کے کھلائیں بہت سب کو پسند آئے گا سب پوچھیں گے یہ کیسے بنایا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھریڈ اس کے چکن کو ہم نے تھریڈ میں لپیٹ دیا ہے تھریڈ سے چکن لپیٹ دیا ہم نے دیکھیں کور کر دیا ہے تو اسی طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے دیکھیں اب یہ جو تیل ہم نے رکھا ہوا تھا تیل میں ہم اسے پرائے کر لیتے چلیے تو یہ کڑائی چھوٹی ہے اس میں زیادہ نہیں آئیں گے اور زیادہ جھرنا بھی نہیں ہے آپ کو آپ اتنے ڈالیں گے اسے آرام سے آپ اسے چلا کے پھرائے کر سکیں اور ترن ڈالتے ہی آپ اسے چلا ہی میں اسے ایک منت دو منت کے بعد ہی کلائیں اور فلیم کو جو ہے آپ میڈیم فلیم پہ رکھیں پھل فلیم پہ بلکھیں بلکل ہی تو آپ دیکھیں یہ جو ہے ایک دو منت ہو گیا اسے ڈالے ہوئے اب اسے ہم جو ہے سائٹ چینج کر دیتے ہیں اس میں کلر آنے لگا ہے اسے سائٹ ہم نے چینج کر دیا اس کی اب اسے ہم باہر نکال لیں گے اس پہ کلر آ چکا ہے جتنا کلر ہمیں چاہیے تو اس ٹھیک کسی طرح کا کلر چاہیے ہمیں دیکھیں کتنا بڑی پیارا سا کلر آیا اس پہ تو اب اسے ہم نس آؤٹ کر لیں گے یہ تھرٹ چکن دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو باقی کے بھی چلیے ہم پھرائے کر لیتے ہیں سب اسی طرح سے تو آپ فورک لینے یا سپول لینے اس کی چاہے ہیلپ سے آپ اس طرح سے ٹرن کر لیں اس کو سائٹ کا پلٹ دے مطلب اگر آپ پیتا کہ آپ نے یہ چکن نہیں بنایا ہے تو ایک بار آپ ٹرائے جرور کیجئے گا پلیز یقینا نا آپ کی فیملی میں سب کو پسند آئے گا اور آپ کو بھی خود پسند آئے گا یہ تو ایک بار آپ یہ تھرٹ چکن جرور بنایئے گا تو یہ سارے دیکھی فرائے ہو رہے ہیں اور انہیں ہم ڈیس آؤٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے تھرٹ چکن دیکھیں فرائے ہو چکے انہیں ہم نے فرائے کر لیا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے کسرہ سے لگ رہے ہیں تو یہ تھرٹ چکن ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں دیکھئے ریسی پی پسند آئی تو ریسی پی کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چلتی ہو چاہاں بہت سارے دماغں سات اللہ حافظ سات اللہ حافظ